اجادی کے پہلے کی بات ہے جب بٹوارہ نہیں ہوا تھا اس سمیں کی بات ہے سندھ پرانت میں دو سندھی بھائیوں کی جہوری کی دکان تھی دیان دینا ساتھ سنگت ہے دو سندھی بھائی ان کی جویلری کی دکان اس سمیں انگریزوں کا راج صرف دس منٹ کی اور ساکھی ہے پھر سماکتی کرے گا دس دھیان سے سنیے کہ کیسے دکھ ہماری آغستہ کو بدلتا ہے کیسے دکھ ہمیں گڑتا ہے دکھ اگر ہماری سوچ بجل جائے سوچنے کا ڈھنگ بجل جائے تو دکھ ہی سکھ لگنے لگ جاتا ہے پہر سبھلی ہے دھنگو نانگ اٹھانگ بارنے کہتی ہے سوکھ دوکھ اس منقی برتھا وہی چیز جس میں سے دکھ نظر آ رہا ہے اگر تیری سوچ بدل گئی تو وہی چیز میں سے تُو سوکھ پرابت کر لگا پہر سبھلی ہے دھنگو نانگ دو سندھی بھائیوں کی دکان انگریزوں کا زمانہ ایک انگریز آفیسر اپنی گھروالی کے ساتھ گہنے خریدنے آیا تقریباً تین چار گھنٹے تک گہنے دیکھتا رہا پر خریدا کچھ نہیں پیار سے بھولی دنگر نانک ایک سندھی بھائی تھوڑا چڑ گیا کہنے لگا چار گھنٹے ویرث گوا دیئے میرے اگر کچھ لینا نہیں تھا تو آئے کیوں وہ انگریج افسر ناراض ہو کے اٹھ کر جانے لگا اس کی گھر والی کا پیر دروازے پر اٹکا گری سر لگا پتھر پر وہی پر مر گئی پیار سے بھولی دنگر نانک دنگر نانک اب راج انگریجوں کا سب کچھ انگریجوں کا سنوائی کس کی ہو انگریج نے کیس کر دیا کہ ان دونوں سندھی بھائیوں نے میری گھر والی کو مارا ہے ان دونوں کے اوپر کیس چلا سنوائی ہوئی تیہ ہو گیا ان دونوں کو فانسی کی سزا دی جائے گی پیار سے بھولی دنگر نانک تاریخ ڈال دیکھے اس تاریخ کو انہیں فانسی کی سزا سنائی جائے گی اس کے بعد سزا دی جائے گی دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا دھیان دینا ساتھ سنکر جی اب دونوں سندھی بھائی جیل میں بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پاپ کیا نہیں ہمارے ہاتھوں سے یہ اپراد ہوا نہیں ہے پھر بھی ہمیں سزا مل رہی ہے اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ ہماری پچھلے کرموں کی سزا ہے پیار سے بھولی دنگر نانک دنگر نانک کہتے دوست نہ دیو کسے دوست کرمہ اپنیاں جو میں کیا سو میں پایا دوست نہ دیجئے اور جنا بابا عیشن سنگ جی مہارات کے بچن سزا بینا کسور کے نہیں ملتی سزا بینا کسور کے نہیں ملتی کسور چاہے پچھلے جنم کا کیوں نہ ہو پیار سے بھولی دنگر نانک یہ دونوں سندھی بھائیں ماں پرشوں کی سنگت کرتے تھے انہیں گیان تھا آپ پس میں ویچار کی پچھلے کرم دھونے کا طریقہ ایک ہی ہے نام کیوں نہ ہم اپنا نتنیم بڑھا لیں اتحاس میں لکھا ہے گیارہ گیارہ جب جی سب جی کے پاٹ یہ ویسے ہی روز کرتے تھے گیان دے نا ہماری جیسا کوئی ہوتا تو گر نانک سے کمپلین کرنی شروع کر دیتا کہ میں روز صبح گیارہ پاٹ جب جی سب جی کے کرتا ہوں پھر بھی جیل میں بیٹھا ہوں جا آج سے میں دوجہ گروہ نہیں مانتا پر نہیں گروہ سے کمپلین نہیں کی کیا کیا گروہ نانک کے چرنوں میں ارداس کی ساتھ سنگت جی اتحاس سچی گھٹنا ہے لکھاری لکھتا ہے کہ ان دونوں نے جیل کے اندر ہر روز سپتر سپتر پارٹ سکھ مانی سے جب جی سب جی کے ترنے شروع کر دیئے پر ہر سے بھولیے جب جی سب جی کے ہر روز تقریباً پندرہ سولہ دن بیٹھے تھے پر تک آواز آئی ایک روشنی پرگٹ ہوئی اس میں سے آواز آئی خبرہ مت تم نے گروہ نانک کی بانی کا سہارا لیا ہے تمہارے پچھلے سارے گناہ ماف تمہیں فانسی کی سزا نہیں ہوگی پھر ہر سے بھولیے دن گروہ نانک گروہ نانک ان دونوں بھائیوں کو ہنسلہ آیا اب وہ پاٹ کر رہے ہیں پر اب چاو سے کر رہے ہیں پہلے ڈر کر کر رہے تھے اب خوشی میں کر رہے ہیں بانی پڑتے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ آواز آگئی اور اب نتنیم کم بند نہیں اب بھی نتنیم زاری 75 جب جی سہب جی کے روز کر رہے ہیں اُدھر جج کو روز رات کو نیند میں سپنے آتے ہیں کہ ان دونوں بھائی نردوش ہے انہیں چھوڑ دو پر جج دھیان نہیں دے رہا جس دن تاریخ تھی جج نے کلم پکڑی دونوں کو سزا دینے کے لیے جج کے ہاں کی کلم چل ہی نہیں رہی ہے پیار سے بھلے دنگر نانک دنگر نانک وہ کوشش کر رہا ہے اس کا ہاتھ نہیں چل پا رہا اس کا شریر نہیں ہل پا رہا آواز آئی زور سے تجھے کہا ہے یہ گرنانک کے سکھ ہیں انہیں چھوڑ دے پیار سے بھلے دنگر نانک سمجھ گیا کوئی گہبی طاقت گہبی شکتی ان کے ساتھ ہے جج نے بائیزت بھری کر دیا پیار سے بھولیے دنگر نانک اب یہ دونوں کے پاس پھر کان میں آواز آئی جب جیل سے چھوٹے کہ اب سیدھا بھچوں پہنچو پیار سے بھولیے دنگر نانک بھچوں بابا نمد سنگ جی مہاراج کے گرو کا استان بابا مہا ہرنام سنگ جی لکھاری لکھتا ہے کہ ماں وہاں بیٹھا رہتا تھا چالیس دن انہوں نے بھچوں میں بٹائے بھٹھنڈے کے پاس یہ استان ہے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے رہتے تھے بابا مہا ہرنام سنگ جی سنگت کو بھلا بھلا کر کہتے تھے جاؤ ان دونوں بھائیوں کے درشن کرو یہ برم گیانی کی عوستہ کو پرابت ہو گئے ہیں ایک دکھ نے انہیں برم گیانی بنا دیا ہے پیار سے بھولیے دنگر نانک جس عوستہ کو پرابت کرنے کے لئے ریشی مونے کئی جنموں کا تپ کرتے ہیں ایک دکھ نے انہیں وہ عوستہ پردان کر دی لکھاری لکھتا ہے کہ کئی بار ان دونوں سندھی بھائیوں کے پاس سے میں گزرتا تھا اور ان دونوں کے پاس سے صرف دو آوازیں میں نے سنی یہاں تو ان کے پاس سے آواز آتی تھی دھنگر نانک یہاں تو آواز آتی تھی شریف جب جی شہب جی کی بانی کی ایک کونکار ست نام کرتا پرک نیربھو نیر ویر اکال مورد اجونی سہ پنگ گر پر ساہ جب آد سچ جگات سچ ہے بھی سچ نانک ہو سی بھی سچ کہتا ہے جب بھی ان کے پاس سے آواز آتی تھی تو بانی کی اور یہ عوستہ تو بابا ماں آرنام سنجھ نے سندھت کو سمجھایا یہ جو دکھ آتے ہیں جو دکھ گرو چرنوں سے جوڑ دے وہ دکھ نہیں مانو دکھ کے روپ میں سکھ ہے پیہر سے بولے دنگر نانک دکھ دارو سکھ روک بیا جس دکھ سے پرمیشر یاد آ جائے جس دکھ سے آپ کا امرت ویلا بھان جائے جس دکھ سے میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں ساتھ سنگت جی ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے کوئی کہتا ہے میری شادی نہیں ہو رہی کوئی کہتا ہے یہ کوئی کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں چالیس دن امرت ویلا آ جاؤ سیدھے سیدھے آ جاتے ہیں دھرزو بھلی دنگر نانک کیوں کیوں کیونکہ یہ میں نہیں کہتا بابا ننسن جی مہاراج کے بچن ہے کہ جو امرت ویلا سے جھڑ گیا اس کی ساری اچھائیں پوری اپنے آپ ہو جانی ہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بابیہا امرت ویلا بول لیا تاں در سنی پکار پاشا فرماتے ہیں ایک پکشی کی آواز بھی نیرنکار سنتا ہے اگر امرت ویلا اٹھ کے بولتا ہے ارے تُو تو انسان ہے جب تُو امرت ویلا اٹھ کے واہی گروہ وہی گروہ کرے گا اور سماپتے کے بعد اپنے من کی ارداس گروہ نانک کے آگے رکھے گا وہ کیوں نہیں سنے گا جو چاہیے مانگ لو امرت ویلا سنبھال لو پیار سے بولے دن گروہ نانک